سچے رسول کی سچی خبر سنیئے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيِّرُوا مِمَّا أَنزَلُ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ بڑی خاص بات ہے فرمایا جب ائمہ یعنی حکملان یعنی حکام یعنی قاضی یعنی جج جب ان کے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہوں جب عدالتوں میں کچہریوں میں فیصلے شریعت اسلامیہ کی مخالف اور شریعت اسلامیہ کی مخالفت میں ہونے لگیں مسلسل ہونے لگیں نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپسی لڑائیوں کو مسلط فرمائے گا قوم آپس میں لڑتی رہے گی آج دیکھ لیں کسی عدالت میں کسی کچہری میں ہے کوئی ایسا فیصلہ جو ہو بہو شریعت کے مطابق ہو نتیجہ آپ کے سامنے ہے ہر پارٹی دوسری پارٹی سے لڑ رہی ہے ہم بٹے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں فرکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں جناب مذہب کے نام پہ قومیت کے نام پہ ہم بٹے ہوئے ہیں زمینوں کے نام پہ ہم بٹے ہوئے ہیں لسانیت کی بنیادوں پہ مختلف طبقات میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں وہ امیر غریب میں فرق ہے اور مختلف ملک کے خطوں میں رہنے والے لوگوں میں فرق ہے مختلف زبانیں بولنے والے مختلف قسم کی تہذیبیں اپنانے والے لوگوں کے اندر فرق ہے ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں ایک نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں لیکن یہ اختلاف یہ لڑائیاں وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ قومیں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گی جو قومیں قانون الہی کو پسے پشت ڈال دیں قرآن مجید کے حکم کو صرف اس لیے مسترد کر دیں کہ یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا قرآن مجید کے حکمات کو صرف اس لیے مسترد کر دیں کہ غیروں کی طرف سے جو ہمارے لیے پسندیدگیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی ہماری مراعات میں فرق آ جائے گا لوگ کیا کہیں گے اس لیے قرآن حکیم کے حکمات کو شریعت اسلامیہ کے حکمات کو پسے پشت ڈال دیں تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک گھر میں رہنے والے اگر پانچ لوگ ہوں تو پانچوں لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں لڑائی جگڑا ختم نہیں ہوتا وجہ یہ ہے آپ حکومتی سطح پر کیا بات کرتے ہیں آپ نچلے لیول پر اگر بات کریں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی شخص کو موقع مل جائے کہ اس سے فیصلہ کروایا جائے جیسے ہمارے دہاتوں میں جسے آپ پریا کہتے ہیں کسی کو پانچ بنایا جائے اور اس سے کہا جائے چلو بے فیصلہ کرو کبھی کسی نے نہیں سوچا شریعت کا فیصلہ کیا ہے کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ سنت کا فیصلہ کیا ہے کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ قرآن حکیم کا حکم کیا ہے ہر کسی کا یہی خیال ہے میری برادری کو راضی رکھنا ہے میں نے اپنے بھائیوں کو خوش رکھنا ہے میں نے اپنے دوستوں کو خوش رکھنا ہے میں نے اپنے ووٹرز کو خوش رکھنا ہے ہر شخص اس چکر میں ہے جب قرآن و سنت کے حکامات کو پسے پشت ڈال دیا جائے تو اللہ کی طرف سے اختلاف مسلط کر دیا جاتا ہے